جی ناظرین ایک بار پھر آپ کو صبح ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری ساتھ موجود ہیں سسٹر سیدہ شاہین زہرہ فرام اسلام آباد اور ہم بات کر رہے ہیں معاشرہ اور کرداری خواتین آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں اور جو ڈیفرنڈ موضوعات ڈیفرنڈ ٹاپکس ہیں خواتین کے جو مسئلے گھر کے مسئلے ہیں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور کرداری بی بی زینب صلی اللہ علیہ کو دیکھ رہے ہیں کرداری سیدت النساء العالمین کو دیکھ رہے ہیں کرداری بی بی ام القلصوم کو دیکھ رہے ہیں آپ بھی اس سے بات کر سکتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں اچھا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سسٹر لیکن اس مسئلے پہ جانے سے پہلے کالر کو لینا ہوگا السلام علیکم علیکم السلام سسٹر میں سبحان بول رہا ہوں جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ سبحان بھائی کافی دن گزر گئے میں نے کہا میں کچھ یاد دلا دوں کہ میں جیتے ہیں نہیں آپ ہمیں ہمیشہ یاد دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے بہت شکریہ پرگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ آپ کا موضوع ماشاءاللہ اچھا ہے میں موضوع کے تو اتنا نہیں بولوں گا اگر آپ چاہنے تو میں کچھ سنا دوں بلکل بلکل ارشاد سنائیے اللہم سلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہ سبحان اللہ تل کو تاریخ ہے زندگی یا نبی اے نبی دے مسیح تیری قوم کا حالی عیسیٰ کی بیڑوں سے اکر ہوا اشک کمزور اور بے انر ہاتھ سے چین لی چرک نہیں بہتر یا نبی سچ میرے دور میں جرم عیب ہے ایک بہران تھا ایک بہران ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت آپ نے اشار پڑھے ہم کو درکار ہے روسنی یا نبی اور اسے کے ساتھ ایمیل بھی شامل کریں گے اور ایک سسٹر نے ایمیل کی ہے انہوں نے جو بات کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے لیکن نام اپنا انہوں نے بتانے کو منع کیا ہے سلے نام نہیں بتائیں گے اسی کے ساتھ وفا کی فیملی نے ہمیں لنڈن سے ایمیل کی تھی اور سب کو مبارک بات دی ہے عزمہ رزوی نے بھی ایمیل کی ہے اور انہوں نے بھی سب کو مبارک بات دی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ہمیں سید نوید حسین صاحب نے انڈیا سے ایمیل کی ہے اور آپ کا بہت شکریہ چینل کو پسند کرنے کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھنے کا بہت شکریہ جی ناظرین ہم آپ کا ایمیل کا سرسلہ بھی جاری رکھیں گے ایس ایمیس کا بھی جاری رکھیں گے سسٹر جس بات پہ میں جو ایک مسئلہ ذکر کرنے جاری تھی کہ کال آگئی وہ مسئلہ یہ میں نے ماشرے میں دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے آپ نے بھی شاید دیکھا ہو شاید ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہو اس مسئلے پہ پھر سے جانے سے پہلے کالر کا میں شامل کرتی ہوں السلام علیکم خیر مبارک بلکل جزاک اللہ تشریف لا رہی ہے زینب دنیا میں اتنی شان سے تشریف لا رہی ہے زینب دنیا میں اتنی شان سے رسولِ خدا نام رکھ رہے ہیں اپنی زبان سے تشریف لا رہی ہے زینب دنیا میں اتنی شان سے رسولِ خدا رکھ رہے ہیں نام اپنی زبان سے سالارِ کافلہ بن گئی ہے باد عباس کے سالارِ کافلہ بن گئی ہے بی بی باد عباس کے دربارِ یدید ہل گیا ہے زینب کے حطاف سے اور یہ کون رسن بستا ہے مصروفِ خطابت اور یہ کون رسن بستا ہے مصروفِ خطابت کہ دربارِ یدیدی کے سدود اور رہے ہیں ہر لفظ سے اس طرح تپکتی ہے جلالت محسوس یہ ہوتا ہے علیب اور رہے ہیں یا علی مدد دعا میں یاد رکھیں سوہار اللہ یا علی مدد یا علی مدد جزاک اللہ میں شامل ہونے کا جی اب وہ مسئلہ میں جلدی سے اس کی طرف پڑھوں کہ آج کل خواتین ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کام کرتی ہیں تو شوہر سے چھپا کے اور وہ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کو پتا نہ چلے ایک مثال چھوٹی سی پاکستان کی دیتی ہوں کہ کسی مولوی کے پاس جانا ہوتا ہے تو شوہر کو بتا دیتی ہیں کہ جناب ہم خالہ کے گھر جا رہے ہیں اور چار گھنٹے ان کی لائن میں لکھ کے تعویز لے کے پیسے وہاں لٹا کے اور گھر آتی ہیں لیکن جو بھی کام کرتی ہیں یہ تو ایک چھوٹی مثال ہم نے دی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو نہیں بتاتی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں گھرے لو کہ وہ اپنے شوہروں سے چھپاتی ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا میسج دیں گے تمام عورتوں کی سردار سیدہ تنیسائل عالمین ان سے بڑھ کر ہمیں کون درست دینے والا ہوگا بے شک بے شک ہم ان کی کنیزیں کہلاتی ہیں ہم ان کی کنیزیں کہلاتی ہیں سیدہ تو نیسائل عالمین ہے کیا ہم اپنے علم پر گھمن کرتے ہیں یا ہم اپنی خوبصورتی پر گھمن کرتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں ہم کیا ہیں ابھی میری ان بہن نے کہا تھا کہ علم جناب سیدہ سے زیادہ کیا کسی کے پاس علم ہے کیا ان سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے یہاں گرین کارڈ لینے کے لیے اگر عورتوں کی وجہ سے مردوں کو گرین کارڈ ملتے ہیں تو کیا ان عورتوں کا منصب سیدہ تو نیسائل عالمین سے بلند ہو جاتا ہے جو سیدہ تو نیسائل عالمین ہے ان کا کوئی کام ایسا نظر نہیں آتا جو مولا علی کی اجازت کے بغیر ہوتا بلکل یہاں تک فرمایا بی بی نے کہ اگر آپ کے خدا نخواستہ باپ کی وفات بھی ہو جاتی ہے تو آپ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باپ کے جنازے میں نہیں جا سکتے باپ سے بڑھ کر ایک بیٹی کے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن بی بی نے کیا مثال دیا کہ آپ شوہر کی اجازت کے بغیر باپ کے جنازے میں بھی نہیں جا سکتے اور رہا شوہر سے کوئی بات چھپانے کا سوال وہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹ کو چھپانے کے لیے سا جھوٹ پھولنے پڑتے ہیں اب جہاں تک میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے شوہر کو اپنی پریشانی بتا دیتے ہیں تو شوہر آپ کو ایسا جواب دیتے ہیں کہ آپ مطمئن ہو جاتے ہیں اور اگر آپ چھپا کر کوئی بات کرتے ہیں تو آپ اندر ہی اندر پرے گھٹ گھٹ کر پریشانیوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں شوہر سے بات چھپانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے شوہر کو بات بتانے میں ان کو شیئر کرنے میں بہت فائدہ ہے آزما کر دیکھ لیجئے بلکل ایک اس پہ میں بھی ایک بات کروں گی لیکن پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام میں آپ کو اور بیگی کو میرے بات بہت سلام علیکم سلام بہت شکریہ چنگیز صاحب خیر مبارک خیر مبارک میں بی بی خانی زہرا کی شامل سبحان اللہ جزاک اللہ اللہم حتی لیل حمد واری خمد واری خمد واری کیا بتائے گیبلا توقیر زینب کی فضیلت جانتے ہیں حضرت اشبیر زینب کی ہوا جاتا ہے صدقے دیکھ کر یہ سورہ مریم بلائے لے رہی ہے آئے تطہیر ذہنب کی وسیلے سے علی اکبر کے جب مانگی دعا میں نے میرے دست دعا کو مل گئی تاثیر ذہنب کی علی کے واسطے شمشیر بے جی رب اکبر نے علی مرتضی کا لہجہ شمشیر ذہنب کی وہ آیت بے جی رب نے آیت کبرا کی گودی میں قرآن کرتا رہے گا حشر تک تفسیر ذہنب کی دعا فاطمہ زہرا ہے ہر شابیر کا ذاکر یہ داخل ماتن شابیر ہے تحریر ذہنب کی ہے ماز ہے را پدر ہے در تو ہے حسنین سے بائی ہے نا کا خود پہ کشتی دیر کی یہ تقدیر ذہنب کی یہ دنیا کیا بتائے گی بلا توقی ذہنب کی سانی زہرا کے سب کے سارے مومنین کی مشکلہ آسانی لطما سے دعا الہی آمین چزاک اللہ بہت شکریہ چنگیز صاحب یہ دنیا کیا بتائی کی بھلا توقیر ذہنب کی بہت ہی خوبصورت الفاظ میں تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ شہروں سے چھپا کر اچھا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جی شہری ایسے ہیں جلات کہ اگر انہیں کچھ بتا دیا تو وہ تو ایسی جو ہے پھر وہ آم شامت لائیں گے تو ان کے ڈر سے بھی بات خواتین نہیں چھپا دیتی ہیں تو شہروں کو بھی ایسا جہاں ہم بہنوں کی بات کر رہے ہیں وہاں ہمیں بھائیوں کی بات بھی کرنی پڑے گی کہ شہروں کو بلکل ایسا فرنڈی یا دوست ہونا چاہیے اپنی بیوی کا کہ وہ کچھ کہتے ہوئے آپ سے ڈرے نہیں یا وہ لعبت ہی نہیں آئی کہ وہ بات آپ سے چھپائے بلکل کولر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم سلام کون بہن کہاں سے میں آپ کی جو مولد بہن جاکرہ ہیں شاہین زہرا میں آپ بھی کھائیں گے میں آپ کو بھی سلام بیش کرتی ہوں آپ کا ٹوپک بہت اچھتا ہے ملووم ملک بہت اچھتا ہے میں آپ کے ذا سایب سے ایک سوال ہے یہ کہ اپنی حراطت سے حضرت سے بھی اچھتا ہے یہ فرن یہ دکھتا ہے کہ باہو کے بل کرتا ہے وہ بیش کرتے ہیں وہ بہت اچھتا ہے کہ لگتے ہیں ان پاتا ہے اب程 ہم تکنگ کہ باتا ہے کہ اچھتا ہے تو ہمارے کے بھلو بہت اچھتا ہے اگر پھر اگر کوئی لگے کہ یہ کہا کہ اگر پھر صحب کی ہے کر رہا ہمیں نہیں کرتے تو پھر جو لڑکا سوچے کہ مجھے ہی کرنا ہے اور صالح PR شارجی کیوں کہ پھر میں یہ ایک مسئلہ جو رہا جاتا ہے پوائنٹ جس کے لیے ہمیں شاجی کرتا ہوتا ہے وہ مسئلہ میں مزاچر کے بھی حل کر سکتا ہوں تو یہ پوائنٹ میں جو بڑا ہوتا ہے میں سے کبھی پوچھوں گی یہ علماء سے اس سے بات کریں گے بلکل تو مجھے ضرور بتائی گا کہ واجب نہیں یہ پوائنٹ دیکھیں جو خواتین جاتی ہیں کہ ہمیں اس سے بڑے مسئلہ پردار ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ بہت ہی خوبصورت سوال اور بہت ہی بڑا مسئلہ اور یہ ہم بلکل ہوتا ہے جی بہت بہترین سوال ہے کہ انہوں نے کہا کہ گھر کے کام کرنے بہت پر واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے فرض نہیں ہے بعض سنتیں ایسی ہیں جو واجب سے بڑھ کر ہو جاتی ہیں کیا کوئی عورت جناب سیدہ سے بڑھ کر ہے بے شک نہیں ہے نہیں ہے نا اگر آپ گھر کا کام سنت جناب سیدہ سمجھ کر کریں سنت جناب سیدہ پر عمل کرنے کا سواب بھی مل گیا بے شک اور گھر کا کام بھی ہو گیا بلکل ہماری شہزادی جو سیدہ تو نسائل عالمین ہے جو ملکت الارب کی نواسی ہے نواسی ہے وہ اپنے گھر جب تشریف لاتی ہیں گھر کس کا ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب کا بے شک جو مالک کے کونوں مکہ ہیں کہ جن کے لیے بارہا ملائکہ خدمت کے لیے آتے ہیں بے شک ان کے بچوں کا جھولا جھولانے کے لیے آتے ہیں بارہا آ کر انہوں نے چکی بھی پیسی ہے لیکن ہماری شہزادی تو فخر محسوس کرتی ہے کہ شوہر کے لیے کھانا بناوں تو خود بناوں شوہر کے گھر کی صفائی کروں تو خود کروں بچوں کو پالوں تو خود پالوں اور جیسے پہلے عرب میں بچوں کو فیٹ کرانے کا تو نہیں تھا دائیاں جو ہوتی تھیں وہ دودھ پلائے کرتی تھیں بچوں کو دودھ پلانا بھی تو سنت جنابی سید آئی ہے گھر کے کام اگر آپ پر واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے کیوں فرض نہیں ہے آپ جس گھر میں آ رہی ہیں وہ آپ واجبات ادا کرنے کے لیے تو نہیں آ رہی ہیں وہ آپ کا اپنا گھر ہے آپ نے اس گھر کو جنت بنانا ہے وہ گھر جنت جب ہی بنے گا جب اس کو آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے سجائیں گی سامانیں گی اپنے شوہر کے خدمت کریں گی کھانا بنائیں گی شوہر کوئی کھانے میں لطف آئے گا اور آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا سسٹر بات یہ ہوتی ہے کہ شوہروں تک تو ٹھیک ہے شوہر کے ارکام کریں گی خوشی خوشی بھی کریں گی اس میں کوئی عرض نہیں ہے بہت کم ایسی ہوتی ہیں خواتین جو شوہر کے کام نہیں کرتی ہیں بات اس وقت آگے نکل جاتی ہے جب خواتین کہتے ہیں کہ تمہاری ماں باپ کی خدمت کیوں کروں بھائی میرا یہ فرض نہیں ہے میں نہیں کر سکتی تمہارے بہن بھائیوں کو میں کیوں کھانے بھر بھر کے کھلا ہوں یہاں آکے بات یہاں آکے مسئلہ جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے اور میرا خیال ہے کہ میری سسٹر بھی اسی پر بات کرنا چاہتی ہوں گی انہوں نے بیوی نہیں انہوں نے ورڈ استعمال کے بہو بہو کہ جب ایک عورت جو ہے وہ گھر کے کام میں مصروف ہوتی ہے تو وہ پروردگار عالم کے زیادہ نزدیک ہوتی ہے تو یہی ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک تو پہلے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ جی میری ساس جو ہے وہ میری ماں ہے بلکل بلکل میرا سسر میرا باپ ہے اور جتنی میں یہ میرا اپنا پرسنل ہے مجھے آپ کا نہیں پتا آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے کہ جتنی آپ ماں باپ کی دعائیں لیں گے جتنا اس میں اثر تاثیر ہے اسی سے اپنے اگر آپ ساس سسر کی بھی دعائیں لیں تو اس میں بھی اثر اور تاثیر میری خیال سے وہ آپ کو زیادہ دعائیں ملیں گے دیکھیں نا آپ اپنے ماں یہ نہیں چاہتی ہیں کہ آپ بیٹھی رہیں اور آپ کی بوڑی ماں خود کھانا بنائیں بلکل خود اپنے کپرے دھوئے یا خود اپنا کام کریں اپنا کمرہ صاف کریں یا اپنی چیزیں سمیٹے آپ بینے برداشت کریں گی کہ میں بیٹھی رہوں اور میری ماں کام کرتی رہے یہ ہم برداشت کر سکتے تو وہ بھی ماں ہے وہ بھی ماں ہے جب آپ اس ماں کا واجب نہیں سنت نہیں لیکن آپ اس کا جب کام کریں گی تو اس کے دل سے جو آپ کے لئے دعائیں نکلیں گی آپ کی کتنی پریشانیاں ہیں جو ان کی دعائوں سے دور ہو جائیں گی آپ کی کتنی آ جاتے ہیں جو آپ کی دعا کرنے سے روا نہیں ہو رہی وہ اس ماں کی دعا کرنے سے روا ہو جائیں بلکل اور وہی بات ہے کہ نیکی جو ہے وہ دنیا مقفات عمل ہیں بے شک اگر آپ کریں گے آج تو کل کو آپ کی بہویں آگے آگے بے شک اور میں یہ کہتی ہوں کہ اگر جس طرح کے آنے والی کا میں ایک دعا بھی کیا کرتی ہوں کہ پروردگار ہمیں جو ہمارے گھر میں بہویں آئیں ہمیں ان کے لئے زحمت نہ بنانا بلکہ ہمیں ان کے لئے باعثیں سکون باعثیں چاہت بنانا کیونکہ بازوہ ہمارا عمل بھی ایسا ہو جاتا ہے جو آنے والی پریشان ہو جاتی ہے ہم بہت زیادہ ہم چاہتے ہیں آنے والی آئیں اور آتے کے ساتھ پورا گھر سمال لیں ساس کو بھی دیکھیں سوسر کو بھی دیکھیں پھر بچے ہونے شروع ہو جائیں انہیں بھی دیکھیں ہمیں اتنا زیادہ پریشن نہیں ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ آہستہ آہستہ انسان سیٹ ہوتا ہے آہستہ آہستہ آپ کے مزاج کو سمجھتا ہے کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم جزاک اللہ کون بھائی کہاں سے بہت شکریہ بھائی پروگرام میں شامل ہونے کا سلامت رہیے خوش رہیے آواز رہیے جزاک اللہ بس یہی کچھ حاصل کرنے کے لئے ہم کرتے ہیں کہ چند دعائیں میر جاتے ہیں بہت شکریہ سننے وعدے کی طرف سے اور آپ کی طرف سے بھی الحمدللہ ہم میں یہی تو خوبی ہے کہ ایک دوسروں کے لئے دعائیں مرنتے رہتے ہیں اور الحمدللہ یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ دعائیں کام کرتے ہیں بے شکریہ بے شکریہ ہم دعا کرتے ہیں بے شکریہ تو معاف کیجئے کہ اگر کہیں گلتی کر بیٹھوں تو کوشش کروں گا کہ لائن پر رہ کر بات کروں تاکہ انصاف ہو جائے میری بیگی کے ساتھ میری بہن کے ساتھ میری ماں کے ساتھ بھی انصاف ہو میری بیوی کے ساتھ بھی انصاف ہو انصاف تو طبیع ہے نا کہ خواتین پر انصاف ہو ایک خاتون کی بات نہیں ہے خواتین کی بات ہو رہی ہے آپ کا موضوع بھی بھی بات نہیں ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحان دارا ہر گھر میں سکون دیں تو سادھی سی بات تو یہی ہے کہ گھر کو چلانے کے لیے صرف ایک بہو بیٹی نہیں بلکہ بیٹی بھی ہوتی ہے اس میں ساس کہتے ہیں اس کو ساس ماں کہتے ہیں وہ بھی ہوتی ہے سسر نہیں بلکہ سسر باپ ہوتا ہے اور خاند جو کہ ایک خاند بکٹیٹر نہیں بلکہ ایک خاند رکھوالہ بن کر اس خاتون کا اس کے حقوق کا رکھوالہ اگر کوئی نند کہتے ہیں نند کہتے ہیں میرے خیال میں جی جی نند اس طرح بڑی بہن بڑی چھوٹی بہن ہو اگر وہ کوئی اس بہو بیٹی کا جو باہر سے اپنا گھر چھوڑ کر اس گھر کو اپنا گھر بناتی ہے اس کا کوئی اگر خاتون اس گھر کے خاتون جو پہلے موہاں موجود ہے اگر اس کا کوئی حق غصب کرتی ہے تو اس خاند کا کام ہے کہ انصاف کرے بے شک اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو میں نہیں کہتا کہ ہر کوئی خاند جو ہے وہ اپنی بیوی کا سائیڈ لے کر اپنی ماں کی عزت نہ کرے استقفال اللہ استقفال اللہ میں یہ کہنا نہیں جاتا مگر میں یہ کہتا ہوں کہ دائرے میں رہ کر اپنی ماں سے بھی کہے کہ میری ماں کہاں تو بھی تو کسی کی بیٹی تھی کسی کے گھر میں گئی آج یہ بھی کسی کی بیٹی ہے اب یہ مرد تو ہو گیا اب بیٹیاں تو ہمیشہ سیکرفائز کرتی ہیں نا دوسرے کرنوں بھی جاتا دوسرار میں جا کر بھی قربانیوں دیتی ہیں میرا تو خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں عورت پردے کا نام ہے میں تو کہتا ہوں کہ عورت پردے کا نام ہے پردہ اپنے آنسوں پر ڈال لیتی ہیں آنسوں تو بہا دیتی ہیں مگر شکایت نہیں کرتی تو آؤ ہم مل کر اپنی ماں بہن بیٹی بیوی سب کے حقوق کا خیال کریں اور میں اسی طرح اپنی ماں بہن بیٹیوں سے بھی کہ خدا آرہ خدا آرہ اپنے کڑ کو جنت بناو جنت کو بنانا اور بگاڑنا یہ عورت کا کام ہے کیونکہ ماں ہوا نے بات دور سے لی جائے گی جنت سے بھی نکلوایا تھا تو ایسا نہ کریں کہ خود بھی جنت سے نکل جائیں اور دنیا کو بھی اس راستے پر لگائیں فی امان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے میں نے اپنے خیال ضائد کیا اگر کہ نہیں کہ میں نے غلطی کیا ہے تو اللہ سبحانہ طرح بھی مجھے معاف کرے آپ کے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ بہت شکریہ غلام رسول بھائی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا یہ تو پلیٹ فارم یہ ایسا ہے کہ جس کے ذہن میں جو ہوتا ہے وہ یہاں آکے بہت ایزیلی اور آرام سے جو ہے وہ بول دیتا ہے آپ کیا کہیں گے ان کی بات پر میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم بہت جلدی یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی بہو گھر میں آئے آتے کہ ساتھ وہ ساری زمینداریاں جو ہے اٹھا لیں دیکھیں ہمارے گھر میں چار بیٹیاں ہیں نا تو چاروں ماں کی ہم مزاج نہیں ہوتی ہم مزاج ہونے میں یا اپنے آپ کو جیسے کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں السلام علیکم جزاک اللہ بہت شکریہ محمد اکب صلی اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے ہر مرد اور عورت کو کہ جوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہے جو آدمی آپ کو سچ کے اوپر لے آئے اور جوب سے بچ جائے تو وہ اپنے خاندان کو بھی بچا سکتا ہے اور اپنی زنگی کو بھی بچا سکتا ہے بلکل تو میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اوردو کو حضرت فاطمہ سلام علیکم کی سیرت کے اوپر چلنے کی تافیق تافرمائے اللہ علیکم حضرت رسولہ پاسر سلم اور اہلے بیاد حضرت تعالیٰ سلام کی سیرت کے اوپر چلنے کی تافیق تافرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہر مومن کو کلمہ پڑھ کے کلمہ والے سے پیار کرنا چاہیے اور اہلے بیاد سے پیار کرنا چاہیے تاکہ اپنی زنگی کو وہ بچا سکے دوتر کیا سے اس کے بغیر کوئی چاہا نہیں ہے جو آدمی آپ نے اللہ کے بندے کو اپنی زنگی میں نہیں جانتا اس نے زنگی میں غلطی کی ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کو بندے کو ڈونڈنا اور پھر اس کے پاس اس کی تابہ داری میں آ جاتا اسی کے ساتھ میں جانتا ہوں اور آپ شہزادوں کو عدم کے ساتھ میں ارز کرتا ہوں اللہ حضی جزاک اللہ بہت شکریہ محمد یاکوب صاحب مولا آپ کو بھی سلامت رکھے ہمیں میسیج کیا ہے سیسٹر سیادہ نے اور بہت شکریہ آپ کا میسیج کرنے کا اچھا ہمارے پاس ایسا آ رہا ہے کہ جیسے خواتین کے ہم نے نصفے جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیا ہے اور یہی ایک میسیج ایک اور ہمارے پاس آیا ہے اور نام ہم نہیں لیں گے کہ جو ساس ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کو تو شہزادی کی طرح رکھتی ہے لیکن بہو کو نوکرانی کی طرح رکھتی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام بہن آپ کے مہمان کو بھی خرم وصیت کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت بھی بہت اچھی باتیں کر رہے تھے خصوصا میری شہزادی ایک اورن بی بی فاطمت الزہرہ السلام کے لیے خدا سلامت اکر ہدای تیوی کو کوئی غم نہ دے سیا ہے اللہ ہی آمین میں بہت 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 میں چھوٹنے میں یہ بیادر شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری یا علی نارے قیبری یا علی نارے سبدری یا علی دم دم علی علی دم دم علی علی ہر دم علی علی اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد حسینی زندہ بعد حسینی زندہ بعد ہدایت ٹی وی زندہ بعد شکریہ بہت 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 مبارک ہو آپ کو جزاک اللہ بہت 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 مبارک ہو شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ ماجد محسنی صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ ہمیشہ شامل ہوتے ہیں اور صبح ہدایت میں آکے یہ اپنی اس طرح نارے لگا کر عبادت کرتے ہیں اور ہمارا ٹائم بھی تھوڑی دیر کے لیے عبادت کی طرف چلا جاتا ہے کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی میرا نام جان زیدی ہے جزاک اللہ بھائی ہم سے ایک خوبصورت بات شیئر کرنی تھی کیونکہ خواتین کے کردار کے حوالے سے ٹاپک چل رہا ہے اور اس دوسری خوبصورت بات کے بعد ایک ریکویسٹ کرنی تھی نصیحت کے پائنٹ ای فیو سے خوبصورت بات یہ ہے کہ میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ میں شیئر کرنا ہے کہ ہماری شادی تو ایک عالم ادین کی بگیٹی سے ہوئی ہے جب ان کی رخصتی ہو رہی تھی تو مولانا کی آنکھوں میں آنسوں آگے تو ان سے کسی نے کہا کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے آپ ایک فرض پورا کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے آنکھوں میں آنسوں کیوں آئیں تو انہوں نے کھا کہ میں اس لئے نہیں رو رہا کہ میری بیٹی میرے خصت ہو رہی ہے میں روش لے رہا ہوں کہ کل تک میرے گھر میں ایک بیٹی تھی جو نماز شب پڑتی تھی پانچ وقت کے عادی تھی تو میرے گھر سے نماز شب پڑھنے والی رخصت ہو رہی ہے اور میرے گھر سے پانچ وقت کے نماز رخصت ہو رہی ہے میرے گھر سے وہ بیٹی رخصت ہو رہی ہے جو میری تازیم کیلئے کھڑی ہو جائے کرتی تھی تو یہ ایک خوبصور بات تھی جو میں نے شیئر کرنی تھی دوسری بات یہ آپ سے ہے کہ آپ نصیحت کریں اس پرگرام کے پوائنٹ آف یو سے جو نئی جنریشن ہے جو الیکٹرانک میڈیا سے گزر رہی ہے جہاں فیس بوک کا استعمال ہے جہاں یوٹیوب کا استعمال ہے اس پوائنٹ آف یو سے ہم اپنی نسبتوں کو مت نظر رکھتے ہوئے ہماری فیس بوک پہ مسروفیات کیا ہونی چاہیے ہمیں فیس بوک پہ کس کو ایڈ کرنا چاہیے کس کو ایڈ نہیں کرنا چاہیے ہم جب سیر و تفریق کے لئے باہر جائیں تو ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے اس پوائنٹ آف یو سے جدید دور کے لحاظ سے خوابتین کا کردار کیا ہونا چاہیے اس پہ ہم آپ سے کچھ استفادہ حاصل کرنا چاہیں گے جزاک اللہ بہت 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 بہ ہجاب میں اور پردے میں ہمارے کتنی محافظت ہے اور کتنی بیوٹی ہے اس میں اب یہ دیکھیں کہ جتنا جسم ہمارا پردے میں رہتا ہے ہجاب میں رہتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو آپ صرف اپنے آپ کو دیکھ لیں میں اپنے آپ کو دیکھ لوں کہ جب میں بغیر ہجاب کی ہوتی ہوں یا بغیر اس کی ہوتی تو اتنی میں ملک کشش نظر نہیں آتی بیوٹی ظاہر نہیں ہوتی جتنی کی جو ہم حجاب لے لیتے ہیں حجاب لے لیتے ہیں اپنے آپ کو کور کریں ایک آپ مکنہ ہی سر پر لے لیتے ہیں تو ایک خاص قسم کا جو نور ہوتا ہے جی جی بالکل وہ آپ کے چہروں سے آیا ہونے لگتا ہے نمائع ہو جاتا ہے پھر اس پر بات کرتے ہیں کولر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام میں تیمینہ بات کر رہی ہوں بہت شکریہ سب سے پہلے بھی کہوں گی کہ میں نے یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں اور مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے جب میں نے تین ان کیا اور آپ لوگ سامنے سکرین پر تھی سب سے پہلے بھی کہوں گی کہ آپ کو دیکھ کے ہی اتنا خوبصورت احساس یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی سپر کرو نتی بہری ہے خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ اور دو انتہائی خوبصورت خواتین میں آپ کو بہت خوبصورت کہوں گی کیونکہ آپ کے آپ کی جو اپیرنس ہے اس سے اس سے نظر آ رہا ہے کہ اسلام کیا ہے اسلام میں خواتین کا کردار کیا ہے خواتین کا مقام کیا ہے میں کہتی ہوں کہ اگر کسی نے جاننا ہے کہ اسلام کیا ہے اسلام کی حقیقت کیا ہے تو اس وقت ٹی وی آن کر کے دیکھیں کہ ہماری کتنی پڑی لکھی بہنے کتنی باشعور کتنی ساپ سپوکن ان کے بولے سے ہر چیز سے جو ہے اسلام ریفلیکٹ ہو رہا ہے جزاک اللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم آپ کی طرح جو ہے یہ رمشک سیار کریں اور مجھے آپ دونوں کے نام نہیں معلوم ہیں کیونکہ میں نے پہلی بار یہ دیکھا ہے کل بات نہیں اور پہلے ہی تیونین کیا ہے تو مجھے زاکرہ صاحبہ جو ہے وہ بھی ایک ایک عجیب ہی ان میں کشف ہے اور آپ سے بول رہی ہیں اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ آپ تو جو کہیں گی اس وقت کوئی ہر عورت کے دن پر لقش ہو جائے گا جزنے بیان سے آپ بات کر رہی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ میری بہنوں کو چاہیے کہ جو آپ بول رہی ہیں اس کو اس کو فالو کریں اور اتنی خوبصورت باتیں ہیں میں صرف ایک پاتھ کہوں گی کہ میں ایک بیوی بھی ہوں ایک بیٹی بھی ہوں ایک بچے کی بیوی بھی ہوں پہو بھی ہوں میں صرف ایک چیز اپنی بہنوں کو کہنا جاتی ہوں کہ میں نے زندگی میں بہت انسان کے اندر خرابیوں ہوتی ہیں لیکن ایک اینسل بات ہے کہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے خیال تا بندہ اگر آپ کو کوئی بات کرتا ہے تو وہ آپ کو اپنے بہن بہیوں سے زیادہ پینچ کرتی ہے اس میں اس وہ آپ کو تکلیف دیتی ہے آپ ان کا بہن بہی سمجھیں بھی تو آپ کو اپنے بہن بہیوں سے زیادہ اور چیز تکلیف دیتی ہے لیکن زندگی میں ایک چیز میں تو ایک بہت معمولی انسان ہوں کئی فرائض بھی چھوٹ جاتے ہیں بہت کچھ ہے لیکن میں نے ایک تیس صرف اپنی زندگی میں رکھی ہے وہ ہے دیانت امانت آپ اللہ تعالی نے جب آپ سے کہا ہے کہ آپ اپنے ایک مسلمان بھائی سے پوری دیانت داری کے ساتھ معاملات رکھو بچ میں نے اپنی زندگی میں یہ رکھا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں ان کے خلاف یا ان سے بددیانتی کا کوئی امان نہیں کر سکتی جس سے میں اللہ کی نظروں میں اتنی گرزہ ہوں کہ میں نے اگر وہ مجھ سے کچھ مشورہ مانگتی ہے تو میں پوری دیانت داری سے امانت داری سے ان کو دیتی ہوں ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے وقت اللہ اور رسول کو اہلِ بیعت کو ان کے افعال کو امال کو ان کی سنتوں کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں لگتی ہوں تو اس طرح کریں تو جنس کی بہت اچھی گزرتی ہے اور بہتوں کو بھی کہوں گی کہ وہ بھی جو ہے دل تھوڑا بڑا کریں ہر چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ پورا لگتا ہے دل بڑا کریں یہ بھی تو کچھ کی بہت بہت شکریہ میں آپ لوگوں سے ایک ریقویسٹ کروں گی پلیز میرے میرے ہزبن کے لیے اور میرے بی بی کے لیے دعا کریں کہ ہمیں یہاں پر اوزہ کی کچھ مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں اور مالد شیخ حنیف محمد کے لیے دعا کیتی ہے وہ اہلِ بیعت کے بہت بڑے شہدائی ہیں اور وہ پاکستان میں ایک ذریع مبارک کی شبیح بنا رہے ہیں ایک امام بھارگاہ تعمیر کروا رہے ہیں دعا کیتے گا کہ وہ اپنے اس مشن میں کامیہ ہو جائے ہیں اور بہت بہت شکریہ اور میں میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں نہیں کر رہی ہیں آپ کے لیے بہت شکریہ اور بہت اللہ تعالی آپ کو عجب سروا ہے مشکل ہی کشا شیر خدا کو واسطہ دیتے ہیں ان کی بیٹی کا جن کی ولادت با سعادت ہے کہ وہ ان کا صدقہ اتاریں اور جو جب گھر میں کسی کوئی مولود ہوتا ہے تو یہ قائدہ ہے کہ صدقہ اتارا جاتا ہے اور پھیکا جاتا ہے تو ہم تو ان کا صدقہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہاتھ پھیلا کر تو میں مولا سے ایک دعا کرتی ہوں کہ مولا آپ کے گھر آپ کی زینت آئی ہے زینب باوہ کی زینت مکنیم ہے میری شہزادی کا تو میں دعا کرتی ہوں کہ یا میرے مولا اپنی شہزادی کا اپنی زینت کا صدقہ اتار دیجئے اور وہ صدقہ ہمیں اس صورت میں دیجئے کہ جتنے بھی مومن ومنات مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں آپ مشکل کوشہ ہے آپ کو اپنی بیٹی کا واسطہ اس خوشی کا واسطہ کہ جس خوشی کو آپ اپنے آغش میں لے کر فرما رہے ہیں زینب باپ کی زینت ہیں تو یہ فاطمہ نام تو ان کا فاطمہ ہے لیکن نک نیم لات کا نام زینب بابا کی زینت آپ کو اس بیٹی کا واسطہ جتنے بھی مومن ومنات پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے سب کی حاجات کو روا کر دیجئے اور جتنے بھی مومن ومنات موزی امراض میں بیمار ہیں جو جو مومن ومنات بیمار ہیں چاہے وہ مشکل میں ہیں مغرب میں ہیں شمال میں ہیں یا جنوب میں ہیں سب کو شفائی کاملہ و آجلہ عطا کر دیجئے اس دن کے صدقے میں اس خوشی کے صدقے میں تمام مومنوں کے گھروں میں باہرے آئیں تمام مومنوں کے گھروں میں باہرے آئیں ہم اسی طرح سے جشن مناتے رہیں بہت شکریہ سسٹر تہمینہ آپ کو پہلے ہم پرگرام میں خوش آمدید کہیں گے تہہ دل صاحب کا شکریہ ادا کریں گے آپ کے حسطہ افضائی کا بھی شکریہ ادا کریں گے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم و علیکم سلام نکوی صاحب آپ کی گیسٹ کو بھی ادا ہو جزاک اللہ مجھے آپ کا آج تابق تو معاشرے میں عورت کا کردار ہے جزاک اللہ آپ نے تحریفیں تو ساری سننی ہیں تحریف تو اللہ کی ہے بے شکل بہرحال پروگرام اچھا جا رہا ہے تو آج میں تھوڑا سا آپ کا ازوی اختلاف ملا جائے بیک جو آج تھوڑا سا بلکل آپ کو ہر چیز کی اجازت ہے آپ کو اجازت ہے تھوڑا سا اسٹلاف میں نا بیٹھ جائوں بیٹھ جائیں آپ آج میں پروگرام مزدار ہو جائے گا چلیں ٹھیکے اور لوگوں کو چانچ ملے گا بات کرنے کا پھر اس پہ چلیں آپ بات کیجئے تو مجھے یہ سب سے پہلے آپ دور بلائیں کہ جب بہو ساس ہوتی ہے تو بہو کیوں بری ہوتی ہے اور جب بہو بہو ہوتی ہے تو ساس کیوں بری ہوتی ہے پہلے اس کا جو حبریاں مجھے اس کا فیصلہ تو کوئی نہیں کر سکتا یہ آنسر لیس کوئی سن ہے اور کبھی آپ نے کبھی آپ نے بہو کا اور سوسن کی نڑائی کامی دیکھی ہوگی نہیں ساس کی اور بہو کی نڑائی اکثر آپ دیکھتی رہتی ہیں اس کا کیا وجہ ہے عورتی عورت کے دشمنی چاہتے ہیں یہ اس کی وجہ ہے جب یہ تو ادوات میں نے کل نیو کر دیا آپ کو ایک سوال دے دیا لیکن میں یہ بتاؤں کہ معاشرے میں ایک کردار جو ہوتا ہے عورت کا کردار تو اس میں بیٹے دو چیزیں آپ سامنے رکھیں جی کہ فراؤن کی بیوی بھی جی وہ بھی عورت تھی اور حضرت نو کی بیوی بھی عورت تھی وہ ایک نبی کی بیوی تھی فراؤن کی بیوی ایک کافر کی اور منافت کی بیوی تھی کردار دونوں آپ کے سامنے کہ وہ کیا تھی اور نو کی بیوی کیا تھی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کلنس کردار کو اپنانا ہے کیا اگر معاشرہ گندہ بھی ہو معاشرہ اچھا بھی نہ ہو تو کیا وہاں پہ فراؤن کی بیوی پیدا نہیں ہو یا اسیہ تو کیا معاشرہ اچھا بھی ہو بہت اچھا بھی ہو تو کیا اس معاشرے میں جب اسلام قبول کرنے کے بال ہندہ موجود نہیں تھی جس نے حضرت حمزہ کا کلنجہ جب آیا تھا وہ بھی تو اسیہ معاشرے میں تھی جب حضرت پاک خود موجود تھے تو بات یہ ہے کہ دیکھنا اسرے حضرت کو ہے کہ ہم نے کس کردار کو اپنانا ہے جب آپ کے سامنے ساری مسائلیں موجود ہیں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں اور آپ اچھی موجود ہیں جیسے آپ بیوی پاک بطول خاتونے کیامز جناب فاطمہ اسلام علیہ حضرت کا کردار آپ کے سامنے آئے جناب زینب کا کردار آپ کے سامنے آئے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ایک عورت ہونے کے باوجود اس طریقے سے زندگی گزاری کہ ایک مثال بن گئی دنیا میں اور آج بھی اگر آپ دیکھیں صبر و استقلال و استقامت کی اگر مثال ملتی ہے جنس کے علاوہ اور کہیں سے ملتی نہیں ورنہ عورت رسول پاک خاندان میں ہوئی تھی جو جنگ جمل میں بھی آگئی تربیہ تو انہوں نے وہاں بھی حاصل رسول پاک سے حاصل کی لیکن جنگ جمل میں بھی آئی تو عورت تو وہ بھی تھی پھر عورت وہ بھی آئی جو حضرت حضرت اسلام علیہ تھی جو کچھ بھی نہیں لگتی تھی مام حسین کی لیکن ماں کہلا گئی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز آپ کے سامنے آئے لیکن اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کس کردار کو اپنانا چاہتی ہیں بے شک کیا دنیاوی کردار پر آنا چاہتی ہیں تو پھر تو آپ کے سامنے سارے راستے کھلے ہیں کیا آپ کو اپنی آخرت خدا رسول اپنے خاندنگ عزت حرمت اور اپنی زندگی کا مقصد جس مقصد کے لیے آپ لوگ آئے ہیں دنیا میں اگر اس کو اپنانا ہے تو پھر آپ کو کردار دوسرے طرح لے جائے گا جو آل محمد کے در پر ملے گا اور کہیں نہیں آپ کو ملے گا بے شک یہاں سرو سے لے کے آخر تک لے لیں جناب خطیجہ سلام علیہ سے لے کے جناب ساتمہ جناب سلام علیہ تک جناب سب سے بڑی بات چھوٹی بی بی سکینہ تک چلی جائے آپ تو آپ کو یہ کردار ایک اس قسم کا ملے گا جس کو اپنانا ہوگا آپ نے تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ کردار کیا ہے اور اگر آپ دنیا کے کردار کو لینا چاہتے ہیں تو ہندہ سے لے کے نیچے تاک آپ آئیں اور آج دیکھتے جائیں گے تو آپ کو ملتا جائے گا کردار اب یہ آپ کی مرضیہ آپ کو کھلی دعویٰ کھا کہ آپ کس کردار کی طرف جانا چاہتے ہیں اس کو اپنائیں اور اس پہ عمل کریں بہت شکریہ دراصل عورت جو ہے نا اپنی توجہ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنی کوئی چیز شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتی ہے کہ بیٹا جیسے شروع سے آتے کے ساتھ مجھے لیے پڑتا تھا میرے گلے میں باہریں ڈالتا تھا آتے کے ساتھ سب سے پہلے ماں کا کی پہ شانی پہ بوسا دیتا تھا جب اس کو اتنی عادت ہو جاتی ہے عورت کو اپنے بیٹے سے اتنی زیادہ وہ کلوز ہوتی ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ بس یہ ساری محبتیں جو ہے نا مجھے ہی ملتے رہے اور جب شادی ہو جاتی ہے اس محبت وہ جو ہے ڈوائٹ ہو جاتی ہے محبت اب وہ کچھ محبت ظاہر بات ہے جو وہ بیوی گھر میں آئی ہے تو وہ محبت اس کو بھی دینی ہے بلکل اس کو بھی دینی ہے آپ کو رکوں گی کولر کو شامل کرنے کے لیے بڑی مہزت اسلام علیکم ورکم اسلام بیٹی جزاک اللہ اور محترم بہنہ کو بھی بہت بہت سلام بہت شکریہ خادم صاحب ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایک بات جزانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں بہن سے جی اگر میری التجاہ خبور ہو جائے تو میرا ویٹنگ لیشت میں نام آیا ہے میرے کڈنی میں کینسر ہے تو میں نے آپریشن کے لیے جانا ہے تو میرے لیے دعا خیر کر دیئے گا جزاک اللہ بھی نوازش ہوگی اب میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں جی بات کیجئے میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ خلاق عالم نے رب علیہ علیہ نے سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کا توفہ جو رضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا وہ جنت میں دیا تھا اور جیسے رات ہی میں کتاب آسم المقال بات کمی کی بڑا ہاتھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خجرہ سیدہ پر جب آتے تھے تو بی بی آشہ نے پوچھا کہ بیٹی کے خجرے میں بہت جاتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے جاتا ہوں جب جنت کی خشبو سمجھ ہوتی ہے تو میں سیدہ اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس جاتا ہوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اتنا پیار کیا کہ اس کو کہا کہ فاطمہ جو ہے ام ابیہ یہ کسی بھی نہیں کہا یہ صرف سیدہ فاطمہ کو فخر حاصل ہے اور جب سیدہ فاطمہ کا اقت ہوا اور وہ زندگی جو سیدہ نے اپنی امام علیہ علیہ السلام کے گھر میں گزاری کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس دن گھر کا کام وہ نہیں کرتی تھی ہر کام کرتی تھی بچوں کو نلانا بچوں کو تربیت دینا بچوں کو کھانا پکانا بچوں کے لیے جو زمانے میں چکی پیسی جاتی تھی وہ چکی پیسی جاتی تمام کام جو تھے سیدہ خود کرتی تھی اور جب سیدہ دنیا سے رخصت ہونے جا رہی تھی تو اس وقت بھی سیدہ نے امام علیہ علیہ السلام سے کہا تھا کہ مجھے فلاں فلاں چیز لے کے دے دو میں کھانا پکانا چاہتی ہوں اور سیدہ نے وہ کھانا دنیا سے رخصت ہونے کے پہلے اسمین شریف این کے لیے کھانا پکا کر رکھ دیا تھا کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی تو میرے بچے میرے جانے کے بعد بھوکے نہ رہے تو سیدہ نے جہاں پر اپنی اولاد کا جو ہے وہ فرض ادا کیا اس طرح سیدہ نے امت محمدیہ کا بھی اس کا ریفرنس جو ہے وہ سورہ دہر میں آلاتا کی آیت بول رہی ہے کہ سیدہ دنیا کو مسرکین کو یتامہ کو اور اسیروں کو کھانا کھلاتی تھی اور سیدہ کے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا یہ ہے عورت کا مقام اور عورت کا مقام یہ ہے کہ سیدہ جو ہے وہ خیامت کے دن جب آئیں گی تو یہ محشر میں اعلان ہوگا بہت شکریہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے بند کر لو سیدہ کی سواری آ رہی ہے ہر کسی عورت کو مقام حاصل نہیں ہوتا یہ سیدہ اور شکریہ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ رسول نے فرمایا تھا کہ الفاطمہ تو بزوت و منی جس نے فاطمہ میرا حصہ ہے جس نے فاطمہ کو نراض کیا اس نے مجھ کو نراض کیا جس نے مجھ کو نراض کیا اس نے خدا کو نراض کیا تو فاطمہ کو نراض جس جس نے کیا رو جانے اور خدا جانے لیکن جس جس نے سیدہ کے غلامی کا دعویٰ کیا جس جس نے اتباع سیدہ کی جس نے سیرت سیدہ پر عمل کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دل اور محمد وعالی محمد کی شفاعت ان کے ساتھ ہوگی جزاک اللہ خیرن جزا بھی ہون اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ اور پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہونے جارہا ہے تین منٹ ہیں آخر میں آپ کیا میسیج دیں گی دعا بھی کیجئے گا ہمارے ریگلر کولن ہیں مولان کو صحت دے بیماری کربلا کے صدقے میں آخر میں آپ کیا میسیج دیں گی کیا دعا کرائیں گی میسیج یہی دینا ہے جیسے کہ میرے جان بھائی نے بھی کہا نیو جنریشن کے لیے کہ حجاب میں خوبصورتی ہے بلکل بے شک ہے حجاب میں نور ہے حجاب میں محافظت ہے اور حجاب نام ہے جناب سیدہ طاہرہ کا اور جناب سیدہ طاہرہ کیا ہے خدا کے مخفی رازوں میں سے ایک راز ہے واہ اور رہی آج کل بچیاں جو بے حجاب پھرتی ہیں میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے خاندانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں تو حجاب کر رہی ہیں اور ماں تو نماز پڑھیں ہیں اور ماں تو آمال بجا لارہی ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں لیکن کوئی نہ کوئی ایک بچی ایسی ہو جاتی ہے کہ بھئی جو نہیں حجاب کرتی تو یہ کچھ میرے خیال میں کچھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں والدائن کی آزمائشیں جیسے حضرت نو علیہ السلام کی آزمائش ان کے بیٹے کے ذریعے ان کے گھر میں جبرائیل امی بھی آتے تھے ان کے گھر میں وہی بھی نازل ہوتی تھی اور ان کی تربیت جو رسول کی تربیت تھی رسول کی تربیت تھی ان کی تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی کمی نہیں تھی اب اسی طرح سے وہ عورتیں جن کا عمل اچھا نہیں ہے جو رسول اللہ کے گھر میں بھی تھی جو حضرت نو علیہ السلام کی زوجہ بھی تھی تو یہ سب جو ہے بعض اوقات جو بے ہجاب عورتیں ہوتی ہیں ان کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا ان کو جناب سیدہ کے اور جناب زینب کی چادر کے صدقے میں ان کو ہدایت عطا کریں انہیں ہجاب کی دولت سے نواز دیں جتنے بھی راستے سے بھٹک گئیں جتنے بھی راستے سے آج کل میرے خیل سے جو چوتھائی حصہ ہے وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو موڈرن سمجھتے ہیں لیکن تمام وہ لوگ جو راستے سرات مستقیم سے ہٹ گئے ہیں اس محفیل کے صدقے میں اور بی بی کی ولادت باسعادت کے صدقے میں ان کو سرات مستقیم پر گامزن کریں اور جو ہمارے بھائی بیمار ہیں جن کا آپریشن ہونا ہے بیمارِ کربلا کی صدقے میں بیمارِ مدینہ کے صدقے میں اور سید شہدہ کے ان زخموں کے صدقے میں جن زخموں کا ہم شمار نہیں کر سکتے میرے مولا ان کو شفائے کام لاواج لا عطا فرمائیں کل بیمار جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کام لاواج لا عطا فرمائیں اور اس ہدایت ٹی وی میں جتنے بھی ورکر ہیں جتنے بھی کام کرنے والے ہیں جتنا خدمت کرنے والے ہیں بالخصوصی میری پیاری سی بچی بیٹی میری میرے مولا صحت اور سلامتی عطا کریں خوش رکھیں آباد رکھیں نظرِ بچ سے بچائیں اور یہ صدقہِ جاریہ یہ صدقہِ جاریہ ہے جو پوری دنیا میں اس طرح سے روا ہے آج ہمیں زبان مل گئی ہم اپنی مرضی سے سب کچھ بولتے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے اور امامِ زمانے کے ظہور تک یہ صدقہِ جاریہ جاریہ اور ساریہ جزاک اللہ بہت شکریہ سسٹر سیدہ شاہین ازارہ پرگرام میں آنے کا بہت خوبصورت انداز سے پرگرام کرنے کا ہمارا ساتھ دینے کا مولا آپ کو زندگی دے صحت دے تمام مشکلات آپ کی بھی حل کریں جی ناظرین آپ نے پرگرام دیکھا صبح ہدایت امید ہے پسند آیا ہوگا ہمیں اپنی دعا میں یاد اکھے گا کوئی غلطی ہو گئی ہے تو باہف کر دیجئے گا کرنا ہے اور کوئی بھی کام اپنے شہروں کی مرضی اور اجازت کے بغیر نہیں کرنا اپنے آپ بہت خیال رکھئے گا کل پھر ملاقات ہوگی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ